السلام علیکم ہمارا پرابلم سالوینگ یعنی مسائل کو حل کرنا پرابلم کا مطلب ہمارے مسائل ہو گئے اور سالوینگ ان مسائل کا ہم اپنی ڈیلی روٹین میں ہمارے پاس کافی مسائل ہوتی ہیں کافی مشکلات ہوتی ہیں ان مشکلات کے جو حل ہیں ہم جو ہے سوچتے ہیں ان کے اوپر گھور و فکر کرتے ہیں گھور و فکر کے بعد ہمیں اس مسئلے کی جو ہے کمپلیکسٹی اس کا نالج ہوتا ہے اس حساب سے ہم اس کے فیصلہ لیتے ہیں کہ ہم نے اس پرابلم کو ختم کیسے کرنا ہے تو اسی طرح ڈیفرنٹ قسم کی پرابلمز ہوتی ہیں ڈیفرنٹ قسم کی پرابلم کو حل کرنا ایک بہت بڑی مہارت ہے اس کو سالو کرنا بہت اچھا تھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ کسی بھی مسئلے کا حال تلاش کر لے جس طرح جو ہے ایک کمپیوٹر کا جو ہارڈویر سے ریلیٹڈ جو مسئلہ ہوتا ہے ہارڈویر سے ریلیٹڈ جو پرابلمز ہوتی ہیں وہ ایک اچھا ہارڈویر جو ہے مکینک ہی اچھے سے اس کو بتا سکتا ہے اگر اس کے سافٹ ویر سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہے تو وہ پروگرامر بتا سکتا ہے اگر سائنس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہے تو وہ سائنسی طریقہ کار سے ہم مسالف کر سکتے ہیں تو اسی طرح جو ہے اس طرح ڈیفرنٹ کالٹیز کی بنا پر ہم ڈیفرنٹ قسم کے پروگرامز کے سلوشن جو ہے فائنڈ اٹ کرتے ہیں پروگرام کو جو ہے ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس بیسیکلی جو ہے نو سٹیپس ہوتے ہیں جس میں سے نمبر ون پہ ہے ہمارا مسئلے کا تیین کرنا مسئلے کا تیین کرنا مطلب کہ جو ہمارے پروگرام ہے ہمیں پتہ تو ہو کہ پروگرام ہے کیا بیسیکلی اس پروگرام جو ہے ہمارے پاس پروگرام کا جو مین پوائنٹ ہے وہ ہے کیا اس پروگرام کی وجہ کیا ہے وہ کہاں سے آئی کیوں آئی اور اس کو جو ہے اس کو کیسے ہم نے ریڈیوز کرنا ہے پہلی بات کہ ہمیں مسئلہ تو بتا ہو تو پھر اس کے بعد پہلے جب ہم مسئلے کا ہم تیین کر لیں گے کہ مسئلہ ہے کیا اس کے بعد ہم چلیں گے نمبر دو پہ نمبر دو جو ہے ضرورتیں وضاحت سے بیان کرنا مطلب اس پرابلم وہ جو مسئلہ ہے اس کو ختم کرنے کی جو ضرورتیں ہیں اس کو ختم کر کے ہمیں کون کون سے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں وہ ساری جو ہیں ضرورتیں ہمیں ایک لسٹ کی فارم میں ڈیٹیل سے بیان کر دینی جائیں گے اس کے بعد نمبر تین پہ مسئلے کا تجزیہ کرنا مسئلے کے اوپر تجزیہ کرنا مطلب کہ اس پرابلم کو غور و فکر کرنا کہ ہم اس کے اوپر کس طرح کے آپریشن پر فارم کریں کس طرح کے اس میں چینجز کریں تو کس طرح کی اس کے نتائج جو ہیں ہمیں آ سکتے ہیں اس کے بعد نمبر چار الگوریتم اور فلو چارٹ بنانا الگوریتم ہمارے پروگرامنگ لینگویج میں جو ہے لکھنے کا ایک طریقہ ہے پروگرامز کو لکھنے کا اور فلو چارٹ جو ہماری پرابلم ہے اس کا جو ہے فلو اس کا جو بہاؤ ہے جو اس کا پوسیبل ہم نے سلوشن بنایا ہے اس کا ایک کہلیں کہ راف سکیچ بنا لیتے ہیں اس کی ورکنگ جو ہے پیپر بھی ہم ڈرہ کار لیتے ہیں اس گرافیکل ریپرزنٹیشن کو ہم فلو چارٹ کہتے ہیں الگوریتم ایک پروگرامنگ لینگویج ہوتی ہے جس کو فلو چارٹ بنانے کے لیے ہماری ضرورت ہم انسٹرکشن جو ہوتے ہیں وہ الگوریتم کی فارم میں ہوتی ہے اس کے بعد نمبر پانچ نمبر پانچ میں پروگرام لکھنا یا کوڈنگ کرنا پروگرام مینز کے الگوریتم کو اندہ فارم آف لینگویج ہائی لیول لینگویج میں اس کو ٹرانسلیٹ کار دینا کوڈ کار دینا اس کے بعد نمبر چھے میں پروگرام کو ٹیسٹ کرنا جو ہم نے پروگرام بنایا تھا اس کو چیک کریں کہ کیا اس میں کوئی پرابلم ہے اگر ہے تو اس کو ریموو کریں اس پرابلم کو ریزالو کریں اس کی ایررز درست کرنا مطلب کہ جو پروگرام ہم نے الگوریتم سے پہل الگوریتم کے بعد ہم نے پروگرام لکھا تھا اس میں جو پروابلم ہیں ان کو ہم ٹیسٹ کریں اور ٹیسٹ کر کے اگر اس میں کوئی ایررز ہمیں فائنڈ آٹ ہوتی ہیں تو ان ایررز کو ہم درست کر لیں اپنے اکارڈنگ ٹو انسٹرکشنز اس میں کچھ تھوڑی بہت منیجمنٹ کر کے دیکھیں جس سے ہمارا ایررز جو ہے وہ زیرو پہ آجائے اس کے بعد ہم آتے ہیں جی نمبر سیون پہ پروگرام استعمال کرنا مطلب جو ہم نے پروگرام اگر اس کی ایررز ریموو ہو جاتے ہیں تو ہم اس پروگرام کو ایمپلیمنٹ کر دیتے ہیں اس کو اس کو لاغو کر دیتے ہیں اپنے سسٹم کے اوپر پھر اس پروگرام کی دیکھ بال کرنا اور بہتر بنانا مطلب جو ہم نے پروگرام کو ایمپلیمنٹ کر دیا ہے اس پروگرام کو ہم اس کی جو منٹیننس ہے اس کو منٹین کرے اور وقت کے ساتھ جو اس میں آپ ڈیشن آ سکتی ہیں جس طرح اس کو مزید دن پہ دن بہتر سے بہترین کی طرف جو ہم جا سکتے ہیں وہ ہم اس میں لے کر آئیں گے پروگرام کی بہتری میں اس کے بعد جو ہے پروگرام کوڈ کوڈ ڈاکومنٹ کرنا مطلب اس جو پروگرام ہے اس کو ایک ڈاکومنٹ کی فارم میں لے کر آنا اس کی ساری پروگرام ڈیزولف کر کے اس کو اوکے کر کے ہم اس کو ڈاکومنٹ کی فارم میں لے کر آئیں گے یہ ہمارے پاس بیسیکلی جو تھے نائن سٹیپس تھے جن کو فالو کرتے ہوئے ہم مسائل کا حال تلاش کرتے ہیں کمپیوٹر لینگویجز کمپیوٹر سے ریلیٹڈ جو پروگرام ان کو سارف کرنے کے لیے ہمارے پاس بیسیکلی یہ نائن سٹیپس جن کو ہم فالو کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے ڈیٹیل دی گئی ہے ہمارے پاس ہماری بک میں ڈیفرنٹ یہ جو ہے نائن سٹیپس کی تو یہ آپ اپنی بک سے ریڈ آؤٹ کریں اور ریڈ آؤٹ کرنے کے بعد آپ اس کو دیکھیں ایک دفعہ میں نے آپ کو اپنے ورڈز میں اکسپلین کیا ہے آپ ان کو ریڈ آؤٹ کریں جی جس طرح ہم تھوڑا سے اس کو ایک ویو لے لیتے ہیں جن کا بھی مسئلے کا تیین کرنا کسی بھی مسئلے کا تیین کرنے کے لیے سب سے پہلے وہی بات کہ اس مسئلے کے اوپر ہم غور کریں غور کرنے کے بعد جو اس کی ایکسٹرا جو معلومات ہیں ان کو ہم ختم کر دیں جس طرح اس نے ایک اگزیمپل لیک ہے ہم کیلوک لیٹر بنانا چاہ رہے ہیں تو کیلوک لیٹر بنانا ہمارا ایک مسئلہ ہے اس مسئلے کو یہ مسئلہ ہمیں کیسے اس کی ضرورت پیش آئی کہ اس کی مدد سے ہم بنیادی طور پر جمع تفریق کار سکتے ہیں تو اس کے بعد اس سے ہم نے کام کیسے لینا مطلب اس سے ہم نے اس کو ہم نے ڈیٹا کیسے دینا ہے اس نے پروسیس کیسے کرنا ہے اور اس نے ہمیں آؤٹ پوٹ کیسے دینا ہے یہ ہماری بیسیکلی پرابلم تھی اڈنٹیفیکیشن تھی ہماری پرابلم کی ضرورتیں دوسرا سٹیپ تھا ہمارا ضرورتیں وضاعت سے بیان کرنا مطلب اس سٹیپ میں ہم بتاتے ہیں کہ یہ جو بھی ہماری پرابلم ہے اس پرابلم کا جو سلوشن ہے اس کی ضرورت ہمیں کیوں پیش آئی جو ہمارے پاس ضرورتیں ہیں وہ پری ڈیفائن ہو ان کی پروپر طریقے سے ہمیں جو ہے ڈیفینیشن پتہ ہو کہ وہ پرابلم ہے کیا اس پرابلم کے ریزلٹ میں ہمیں جو ہے اس پرابلم کو ریزالف کرنے سے ہمیں کیا کیا فائدے ہوں گے اور اس سے کیا کیا نقصانات ہوں گے یہ سارا جو ہے مطلب اس پرابلم کو سالف کرنے سے ہم کیون کون سے سلوشن ہمیں مل سکتے ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں مسئلے کا تجزیہ کرنا اس میں کیا ہوتے ہیں اس مرحلے میں ہم چھوٹے مسائل اپنے جو پرابلم ہوتے ہیں ان کو چھوٹے چھوٹے باکسز میں یا چھوٹے چھوٹے پورشن میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں اور پھر اس سے ٹاپ ٹو ڈاؤن مطلب اوپر سے لے کر نیچے تک کا وضاحت کرتے ہیں جس طرح یہ ہمارے پاس چاند سوال ہے مطلب کہ مسئلے کتنے حال ہیں کون سا مطلب اس مسئلے کے ہمارے پاس بیسیکلی سلوشن کے کتنے کتنے آپشنز ہیں اس میں سے جو ہے ساب سے سوٹیبل آپشن کون سا ہے اور اس کے بعد اس کی بجٹ اس کا کاسٹ اس کی ٹائمنگ اس کی فلیکسیبیلٹی یہ سارا کچھ ہم اس میں دیکھیں گے اس کے بعد فلو چارٹ اور الگوریتھم ڈیزائن کرنا فلو چارٹ اور الگوریتھم جو ہے ہمارے کمپیوٹر لینگویج میں لکھے جاتے ہیں الگوریتھم جو ہے ایک سیمپل لینگویج ہوتی ہے لیکن اس میں پوائنٹس کی فارم میں ہم ڈیٹا لکھتے ہیں الگوریتھم جو فلو چارٹ جو ہے ہمارے گرافیکل ریپرزینٹیشن ہوتی ہے ایک اس کی الگوریتھم کی پھر پروگرام لکھے نا جو پروگرام ہوتا ہے یہ ہمارا ہائی لیول لینگویجز میں لکھا جاتا ہے تو اس کو اکارڈنگ ٹو سینٹیکس لکھا جاتا ہے سینٹیکس کا مطلب کیا ہوتا ہے جو اس کو لکھنے کا کسی بھی پروگرامنگ لینگویجز کو پروگرام لکھنے کی اصول اس پروگرامنگ لینگویجز کا سینٹیکس کلاتے ہیں مطلب کہ جس کے اس میں کوئی رد و بدل ہم نہیں کر سکتے جو اس میں فکس ہے اس میں فکس کو فکس ہی لکھنے جو چیزیں ہم نے کپیٹل لیٹر میں لکھنے ان کو کپیٹل میں ہی نوڈ کرنا اور جو سمال میں لکھنے سمال میں اور یہ کیس سینسٹیو ہوتی ہیں مطلب کہ جہاں پہ فل سٹاپ ضروری لگانا ہے وہاں پہ فل سٹاپ نہیں لگایا تو وہ آپ کا ایرر جو ہے وہ پروائیڈ کر دے گا تو اس کے بعد ٹیسٹ اینڈ ڈی باغ دا پروگرام مطلب کہ جو ہمارے جو ہم نے پروگرام بنایا اس کو چیک کریں گے اور اس میں جو ہے ایررز دیکھیں گے ہمارے پاس ایررز کی بیسیکلی تین ٹائپس ہیں سینٹیکس ایرر ران ٹائم ایرر اور لوجیکل ایرر سینٹیکس ایرر مینز کہ اس میں جو گرامیٹیکلی جو مسٹیکس ہوتی ہیں اس کو سینٹیکس ایرر کہتے ہیں ران ٹائم ایرر وہ والے ایرر ہوتے ہیں ران ٹائم ایرر وہ ایرر ہوتے ہیں جن کو ہم پروپر طریقے سے ڈیفائن ہی نہیں کرتے جو پروگرام کی ایگزیکیوشن مطلب جب ہم اپنے پروگرام کو ایگزیکیوٹ کرواتے ہیں تو اس ڈیوریشن میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ کوئی ایرر بھی ہے جو ہمارے پروگرام جب رن ہوتا ہے تو رننگ میں اس کو پروبلم ہوتی ہے تو وہ جو ایرر ہمیں رن ٹائم پہ جو ہے ایریز ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں رن ٹائم ایرر اس کے بعد ہم آتے ہیں نیکسٹ وان کے اوپر جو کہ لوجیکل ایرر جو ہے یہ ان کو جو تلاش کرنا ہے تھوڑا ڈیفیکلٹ کام ہوتا ہے یہ الگوریتھم میں جو میسٹیکس ہوتی ہیں ان سے ریلیٹر ہوتا ہے ٹرانسلیٹر جو ہے اس کو منطقی ایرر کے لیے کوئی پیغام نہیں ہوتا منز کی اس کے لیے ہمارے لیے پاس کوئی اس کا سلوشن نہیں ہوتا ہم اس کو ایک دفعہ دوبارہ سے اپنے پروگرام کو ون بائی ون چیک کرتے ہیں اس کے بعد ہم کوشش کرتے ہیں کہ کہیں سے فول سٹاپ اور اس کی ڈیٹیکشن جو ہے ہمیں مل جائے اس کے بعد پروگرام کی دیکھ بال کرنا اس کو منٹین کرنا اور اپ ڈیٹ کرنا جو ہے پروگرام کی دیکھ بال کو بہتر بنانے کے لیے کیسا جاری رہنے والا پروسس ہے جو نئے ہارڈویر اور سافٹ ویر کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے جو نئے ہارڈویر کون چونگے یہ نہیں نئے ہارڈویر جو وقت کے ساتھ ہمارے ہارڈویر اور سافٹ ویر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں ان کے جو ریکوائرمنٹ ان کو پورا کرے اور پروگرام کی انسٹالیشن کے بعد پروگرام جو ہے وقت کے ساتھ ہم اس کو اپ گریڈ کرتے رہے میں اس کی کوالٹیز کو امپروف کرتے رہیں کہ وہ ہمیں وقت کے ساتھ ہماری تمام ضروریات کو پورا کرتا جائے اس کے بعد پروگرام کو ڈاکومنٹ کرنا پروگرام کو ڈاکومنٹ کرنے میں جو ہے پروگرام کے الگوریتھم کو اس کے ڈیزائن کو اس کے کوڈنگ کے ایک بک کی فارم میں بنایا جاتا ہے جو کہ یوزر کو ساتھ میں پروائیڈ کی جائے تاکہ اس کی جو پری ڈیفائن انسٹرکشن ہے ان کو فالو کرتے ہوئے ہم اپنا جو کام ہے اس کو مینٹین کر سکیں شکریہ جی اس کے بعد ہم نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ الگوریتھم کے بہت بات کریں کہ الگوریتھم ہوتا کیا ہے وہ کیسے بنتا ہے اور اس سے ریلیٹڈ ساری بات ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں کرے گے تینکیو جی اللہ حافظ